موسیقی 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 کر رہے ہیں فیلال تو تمام شادی ہال تقریباً بھرے ہوئے ہیں اور یہاں لاکھوں روپے کی فضول خرچیں آنکھوں سے دیکھی جا رہی ہے اور اب تو کچھ گھروں میں فلمی آدھاکاروں کی طرح سنگیت مہندی حلدی جیسے رسم رواج پھر خواتین کا ناچ گانا اور دوسرے دن مجزد میں نکاح اب اسے کیا کہا جائے کیا اب اللہ کو ہی دھوکہ دیا جائے گا اور کیسے امید کر سکتے ہیں کہ نئی نسل انقلابی پیدا ہو یقیناً فہش کاموں کو ہی فروغ دینے والے پیدا ہوں گے جب یہ نبی کے سنت کا مزاق بنایا جائے گا اب تو مسلمانوں کی شادی میں ڈرون چلائے جا رہے ہیں یہاں معاشرے کی خواتین شوہر کے انتقال کے بعد اپنی روزی روٹی کی تلاش میں ہر سے باہر نکلتی ہے جبکہ سبھی جانتے ہیں کہ عدد کے دن غرومی گزارنے ہوتے لیکن جس قوم کی شب اور روز دنیا پرستی دکھاوہ فضول خرچی میں لاکھوں روپے اڑاتی ہو اور غریبوں کا حق ادا نہ کرتی ہو اس بے غیرت قوم کا سپایا نہ ہو جائے تو غلط کیا ہے کیا غلی محلے میں قوم کس مصیبتوں میں مبترہ ہے اس کا جائزہ تک لینے کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہے حلال حرام کی پہچانتو ہم نے کب کی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور جب الٹے سیدھے ہاتھوں سے کمائی بھی دولت بھی تو اسی راستے سے خرچ کی جائے گی آپ کو جان کر تاجب ہوگا کہ مسلم خواتین کی بڑی تعداد گھروں میں برتن ماجینے کا کام کرتی ہے جن کے شہروں کا انتقال ہو چکا ہے کیا کبھی کسی دولت والے نے اسے گھروں میں جھان کر دیکھنے کی کوشش کی ہے اب تو عجیب دور جاری ہے کچھ لوگ کھانے کی چیزیں بھی تقسیم کرتے ہیں تو ان کی تصویر نکال کر اس کی گریبی کا مزاک اڑا دیتے ہیں اب اس تصویر میں دیکھیں کہ ایک شخص کو ایک کیلہ کتنے لوگ دینا ہے غریب کو ٹھن سے بچنے کیلئے بلینکیٹ تو دھی جاری ہے پر کتنے لوگوں نے اس کے خودداری کا سرے بازار مزاک اڑا دیا ہے لہٰذا آج کئی سارے لوگ ساماجی خدمات کرنے والی تنظموں سے کچھ لینا پسند نہیں کرتے کیونکہ انہی تصویروں کی نمائش کر کے پھر چندہ بھی کھٹا کیا جاتا ہے خیر مطلب مسجدوں کے ممبر سے لے کر امت کا آخرین فرد دشمنوں کے نشانے پر ہے لیکن اسے اس کا احساس نہیں ہے ہمیں تو عدد پڑی ہوئی ہے کہ لڑنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیا جائے ان کی حکومت ان کا سب کچھ ہم کیا کر سکتے ہیں جیسے جملے ہماری ذہنوں میں نسل در نسل نقش کیے گئے پچھلے پچاس سالوں سے یہ ہی سنتے آ رہے لیکن بجائے بیداری کے بہیسی کو ہی دیکھا جا رہا ہے لہٰذا شادیوں برثڑے نیوہر جیسے اجلاسوں میں لاکھوں روپے فضول خرچی کرنے سے اپنے اڑوس پڑوس میں اپنے رشتہ داروں میں غریب ضرورت مندوں کی مدد کریں اچھا ہے خوویڑ کے مدن نظر پچھلے دو سالوں سے عمرہ کے نام پر پکنک کرنے والوں کا کئیوں کا موقع بند ہے کئیوں کو نہیں ملا یہ موقع اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کئی لوگوں کا حق مار کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رونے کا ڈھونگ کرتے ہیں استماعی طور پر لائٹ بند کر کے رونے سے اچھا اپنا ایت حساب کرو کہ کہیں گریبوں کا حق تو مار کر میں نے دولت نہیں کمائی کیا میں نے گریبوں کے پروپٹی کو گلت طریقے سے تو نہیں آڑ پلیا باطل کے سامنے تو کھڑے ہونے کیا اوقات نہیں ہے کم سے کم نیک بننے کی کوشش تو کرو اور یہی دولت میں مسلم معاشرے کے لیے آگے آنے کی راہ میں رکاوٹ ہے تمہیں ڈر ہے کہ کاؤن کے چکر میں میری الٹے سیدھے طور پر کمائی ہوئی ان پروپٹیوں پر حکومت کی نظر نہ پڑے خیر کل ملا کر معاشرے کے حالات بہت ہی سنجیدہ ہے اکلیتی سماج کا جہاں جنوسائیڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو وہیں جس قوم کے بارے میں منصوبے بن رہے ہیں اسے ہی پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے لہٰذا اپنے آپ کو بیدار کرو ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت میں دن رات اسی میں رہو اور تمہیں ہی دنیا سے اٹھا لیا جائے اور ایسا ہوا ہے ہزاروں کی تائدات میں پناہ کے زیر کیمپوں میں رہنا پڑا ہے لاکھوں کی کمائی تمہارے کام نہ آئیں گی وقت سے پہلے بیدار ہو جاؤ اور ضرورتمندوں کا خیال رکھو حالات پر نظر رکھو تاکہ مسئیبتوں سے جاگنے اور منصوبے بنانے کی کم سے کم سوچ تو پیدا ہو کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اب بھارت میں تیسری لہر آنے والی ہے کچھ لوگوں نے اس سے کچھ نہیں ہوگا کہا ہے تو کچھ لوگوں نے ڈلٹا سے بھی خطرناک کہتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے لیکن کرناٹک میں اومکرون کے مریض بڑھنے کی خبر دی جا رہے بیلغام ضلوں میں 45 مریض پائے جانے کی خبر آسل ہوئے تو جس میں سے 35 بیلغام تعلقہ سے ہونے کی بات کی جا رہی ہے عوام میں واقعی لوگ ڈاؤن کا خوف دیکھا جا رہا ہے حکومت تو ہر روز اسی پر خبر دکھا رہی ہے کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ چناؤں میں بھاجپا ہار سکتی ہے کسی طرح مریضوں کو بڑھا کر چناؤں کو ملتوی کیا جائے تاکہ ہار سے بچ سکے ویسے تو پانچ ریاستوں کے چناؤں جلد ہونے والے ہیں جہاں بھاجپا کو ہار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دھرم کا کار اب چلتا نظر نہیں آ رہا ایسا کئی علمیداری شروعوں کو کہنا ہے کرناٹک میں بھی اگلے سال چناؤں ہو رہے یہاں بھی تیاریاں جا رہی ہے زمن انتخابات مل سی نگر نگم سبھی میں کرناٹک میں بھی بھاجپا کو نقصان ہو رہا ہے کیا بھاجپا کو اب اومکرون ہی بچائے گا ایسا ہوا میں چرچہ جاری ہے اومکرون کو لے کر نائٹ کرفیو تو جاری ہے ہو سکتا ہے کہ اب ویکنڈ کرفیو بھی لگایا جا سکتا ہے ایسا کہا جا رہا ہے ویسے مہاراشت میں مریضوں کے بڑھنے کے باوجود بھی کسی طرح کا لاؤک ڈاؤن نہیں لگانے کا اشارہ لیکن کرناٹک میں بھاجپا حکومت ہے اور بیماری کو بھی کیسے سیاشی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے اب تو بچوں کو بھی ویکسین دینا شروع کیا گا ہے جس میں بیلغام زلہ بھی پیش پیش رہا ہے اب سکول کالوجز میں بچوں کو ویکسین دینے کی مہیم کو تیز کیا گا ہے بیلغام زلہ میں دو سو چالیس فیصد کے قریب بچوں کا ویکسینیشن کیا گا ہے پہلے نمبر پر ہاویری ہے ایک دن میں بیس ہزار بچوں کو ویکسین دینا تھا پر بیلغام زلہ میں سائنٹالیس ہزار سات سو بیس بچوں کو دی گئی آج وزیر اعلیٰ بمائی نے کسی طرح کرناٹک میں لاؤک ڈاؤن لگانے کا ارادہ نہیں ہے ایسا کہا ہے لیکن اس پر غور بھی فکر کیا جائے گا ایسا بھی کہا ہے سات جنوری تک رات کا کرفیو جاری رہے گا مُندھی نا اردو وارا مُندھی نا اردو وارا آر نے تاریک்கிந்த شکرو وارا راتری اتتریند سو مارا بیڑக்க 5 گண்டை ورگے ویکنڈ کرفیو جاریگے گوڑسலு تیرمانس لاغ்கித آہار اوست்து آلو ترکاری அوشதி அகத்தி அவست்துகளு ஓட்டைகள்லி பார்சல மாத்ரா سேவே இருத்ததே night curfew விஸ்தர்சலுக்கே தீர்மான மடிதிரி யோல் நே تاریک்க முகித்தாய்தே அதுன்ன முச்தத்திரு எரடு وارا سர்காரி கچேருகள்லி குஷர்களு چُتر ماندیرا مال پب بار یللہ سارواجین کسترگڑاللی 50% سامرثیا اننمتی اینا کٹی دیری بیٹی نیڑی اورو دبل دوز کمپلسری مدو بے ورانگن دلیدر این نورجن مدو بے ورانگن دلیدر وڑانگن دلیدر نورجنک کے ماتر تیرمان مدو بے ورانگن دلیدر تیرمان مدو بے ورانگن دلیدر این نورجنک کے ماتر سارکار مدو بے ورانگن دلیدر سارکار مدو بے ورانگن دلیدر سارکار مدو بے ورانگن دلیدر ساتھ کینٹونمنٹ کی زمین ہونے کی بنا پر اسے ہٹ آئے گا لہذا آئی زمین اس مارکیٹ کے لیے کام بھی جاری رہا تو کچھ روکاؤٹ بھی درپیش آئی ایک بہت ہی شاندار مارکیٹ یہاں بنای گئی ہے اور خاص کر ہائیوے کے نزدیک مارکیٹ ہونے سے کسانوں کے لیے سولتیں زیادہ ہوتی ہیں آج کی صفتتہ اجلاس میں یا میلے آنیلوین کے ابھے پاٹیل کے ساتھ دیگر ذمہ داران بھی حاضر رہے معاشرے میں بھی عجیب و غریب لوگ دیکھا جاتا ہے شوری کی وارداتیں ایسے زوروں پر ہیں لیکن کبھی کبھی محض دوسروں کو پریشان کرنے کا بھی مجھگلہ کچھ لوگوں کا رہتا ہے اس سے پہلے بھی کئی جگہوں پر رات میں گاڑیوں کے شیشے توڑنے پونڑنے وارداتوں کی فریاد بارہ پولیس کے پاس دیکھے گئے لہٰذا اسی طرح کی واردات کو انجام دیتے ہوئے شاپور میں شخص کو سی سی ٹی وی کے ذریعے دیکھا گیا فریاد درج کی گئی ہے اور اس شخص کی تلاش بھی جاری ہے خبروں کا سلزلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے اتحاد نو شکریہ موسیقی